بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے غلام حیل دین آپ ہیں مبائل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانے گے کہ ہم جو یو بیل کا اومنی ایٹی ایم کارڈ ہے وہ کیسے اصل کر سکتے ہیں یو بیل کا جو اومنی اکاؤنٹ ہے وہ ہم کیسے اوپن کر سکتے ہیں ہم اس میں کتنی بار کم ہے جو فری ویڈرال کر سکتے ہیں اور کتنی بار ہم فری ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھیں گے شروع سے لاس تک تاکہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں ویڈیو کو شروع سے لاس تک دیکھیں گے کچھ باتیں اس میں شروع میں بتائی جاتی ہیں کچھ درمیان میں بتائی جاتی ہیں کچھ لاس میں بتائی جاتی ہیں تو اس کو کہیں سکپ مت کیا کریں پھر کوئی بات رہ جاتی ہیں آپ کو ان کا پتہ نہیں چلتا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جو یو بی ایل اومنی کا اکاؤنٹ ہے وہ ہم کیسے اوپن کر سکتے ہیں اس کے دو میتھڈ ہوتے ہیں دوستو دوستو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ نون بائیومیٹرک اور ایک ہوتا ہے بائیومیٹرک نون بائیومیٹرک میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ سمپلی آپ کے نمبر پر اوپن ہو جاتا ہے وہ آپ کی اس میں تصویر وغیرہ لگتی ہے بس وہ اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے اور بائیومیٹرک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کی کچھ سہولیات بھی ہوتی ہے وہ آپ کو بائیومیٹرک طریقے سے اوپن کروانا پڑتا ہے آپ کو اپنا تھم لگا کے وہاں پہ اس کو اوپن کروانا ہوتا ہے وہ نادرہ سے پھر اس کی تصدیق کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے اگر اوپن کروانا ہے تو بائیومیٹرک اکاؤنٹ ہی اوپن کروانا ہے اس کی لیمٹ بھی زیادہ ہے تو وہ اپنی اکاؤنٹ کیسے دونوں اوپن کریں ہیں آپ کا وہ اکاؤنٹ گھر اوپن نہیں ہوگا گھر آپ کر سکتے لیکن شاید آپ کو وہ سمجھ نہ ہیں میں پھر آپ کو یہ ہی کہوں گا آپ ریٹیلر کے پاس جاؤں جو جو آپ کو اومنی کی سہولت فرام کر رہا ہے اس کے پاس جائیں وہاں پہ جائے جو آپ اپنا وہ اومنی کا اکاؤنٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کیسے آیس کے آپ کو اپنا number چاہیے اس کے لیے جو آپ کے خود کے نیم پہ ریجسٹر ہو تو آپ کو اپنے آئی ڈی کارڈ کی کوپی چاہیے اور ایک پچھر ساتھ لیتے جانا تو وہاں پہ اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اجینٹ آپ سے مانگے گا تو وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھے گا آپ سے پوچھے گا پھر آپ کا کاؤنٹ اوپن کر دے گا تو کاؤنٹ کیسے اوپن ہوگا اس کے لیے آپ کو 100 چاہیے ہوگا وہ آپ اس کو دیں گے وہ آپ کے کاؤنٹ میں 100 سینڈ کر دے گا وہ آپ کے کاؤنٹ میں آجے گا اومنی کے بعد میں آپ نکلوا بھی سکتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جب وہ کاؤنٹ اوپن کر دے گا تو اس سے اگلے دن یا اسی دن آپ کو کول آجے گی اومنی کی طرف سے تو وہاں سے آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے ڈیٹیل پوچھی جائے گی آپ کے نام وغیرہ آپ کے ولدیت وغیرہ یا جو بھی آپ کی وہاں پہ انٹر کی ہوگی جو آپ کے ایڈی کارڈ پہ ہوگی وہاں پہ آپ کی وہ ڈیٹیل ساری جانی جائے گی کہ خواہ یہی بندہ ہے جس کا اکاؤنٹ اوپن ہو رہا ہے تو بائیومیٹرک اکاؤنٹ بھی آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیلر یا ایجینٹ ہی اوپن کر دے گا بائیومیٹرک اکاؤنٹ اور اس میں ہم لیمٹ کی بات کر لیتے ہیں لیمٹ جو ہمیں نون بائیومیٹرک میں وہ ملتی ہے تقریبا پر ڈے پندرہ ہزار آپ صرف نکلوا سکتے ہیں تو اس میں جو منتلی لیمٹ آپ کو ملتی ہے وہ صرف پچیس ہزار ملتی ہے آپ پچیس ہزار ایک مہینے میں نکلوا سکتے ہیں جو آپ سال میں ایک لاکھ بیس ہزار نکلوا سکتے ہیں اور آپ اپنے اکاؤنٹ میں میکسیمم بیلنس کی طرح رکھ سکتے ہیں وہ آپ ایک لاکھ رکھ سکتے ہیں اب ہم بائیومیٹرک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں اس میں آپ کو جو لیمٹ ملتی ہے وہ ایک دن کی ملتی ہے پچاس ہزار آپ نکلوا سکتے ہیں ایک دن میں تو اس میں جو آپ کو منتلی لیمٹ ملتی ہے وہ اسی ہزار ملتی ہے آپ اسی ہزار ایک منت میں نکلوا سکتے ہیں تو جو آپ کو سال کے لیمٹ ملتی ہے وہاں پہ آپ کو آٹھ لاکھ ملتی ہے آپ آٹھ لاکھ ایک سال میں نکلوا سکتے ہیں تو میکسیمم اکاؤنٹ میں جو آپ بیلنس ہے وہ کتنا رکھ سکتے ہیں میکسیمم آپ اکاؤنٹ میں بیلنس ہے جو وہ چار لاکھ رکھ سکتے ہیں مطلب اس سے زیادہ آپ اپنے کاؤنٹ میں بیلنس نہیں رکھ سکتے تو یہ دیکھیں آپ بائیومیٹرک اور نون بائیومیٹرک کے آپ خود ہی سوچ لیں کہ جو بائیومیٹرک ہے اس کی ہمیں کتنی سہولت ہے پیسے زیادہ نکلوا سکتے ہیں اس میں زیادہ ریپوزٹ کر سکتے ہیں تو اس میں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم ویڈرال جو ہے چارجز ہمیں وہ کتنے لگیں گے دوستو ویڈرال چارجز اس طرح سے ہے کہ آپ اگر یو بیل کے بینک سے ہی اومنی کے ایٹی ایم کارڈ سے وہ وہاں سے آپ اگر پیسے نکلوا آئیں گے یو بیل بینک سے تو آپ کو کوئی چارج نہیں لگے گا بلکل فری ہوگا اگر آپ نے اس میں ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ جنٹ سے رابطہ کریں گے یا پھر آپ جو ہے وہ ریٹیلر کے پاس جائیں گے وہاں آپ کی کوئی فیس نہیں لگے گی آپ جتنے پیسے رکھوانا چاہتے ہیں ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کارڈ میں بلکل فری ہوں گے اگر آپ ان سے نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے بلکل فری نکالیں گے اور اگر آپ ایٹی ایم یوز کر کے یو بیل کے کسی بھی برانچ میں سے پیسے نکلوائیں تو آپ کے پیسے نہیں لگیں گے بینک میں جا کے بھی آپ سلپ پے کر کے وہاں سے بھی پیسے نکلوا سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کے پیسے نہیں لگیں گے تو دوستو پیسے نکلوانے کا ڈیپوزٹ اور ویڈرال کا طریقہ ہم نے جان لیا اس میں ہمیں کتنے چارجز لگیں گے اگر آپ کسی اور بینک سے نکلواتے ہیں کسی اور بینک کی ایٹی ایم مشین سے نکلواتے ہیں تو وہاں اس بینک کے حساب سے آپ کو جو چارج اپلائی ہوں گے تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم ایٹی ایم کارڈ اب وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں دوستو ایٹی ایم کارڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کو سمپلی ایجنٹ سے ملنا ہوگا یا پھر آپ کو ریٹیلر سے ملنا ہوگا تو اگر آپ ان سے نہیں ملنا چاہتے تو آپ ان کی ہیلپ لائن پہ کال کریں وہ آپ کے ایٹی ایم کارڈ کی فیس ہوگی تو وہ فیس آپ کو پے کرنی بڑھے گی پھر آپ کا ایٹی ایم کارڈ آجے گا وہ آپ کو ہیلپ لائن بھی میں ان کے بتا دیتا ہوں وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایٹی ایم کارڈ کے لیے یا پھر کوئی اور انفرمیشن جاننے کے لیے وہاں پہ ان کی ہیلپ لائن پہ کول کر سکتے ہیں تو ان کے ہیلپ لائن نوڈ کر لیجئے 021 111 825 777 اگر آپ کو نہیں بتا چلا تو پھر سے سن لیجئے 021 111 825 777 تو دوستو یہ ان کی ہیلپ لائن ہے یہاں سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی ڈیٹی ایٹی ایم کارڈ مگوانا ہے تو یہاں سے آپ مگوانا سکتے ہیں تو جب آپ نے ایکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو تب بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ایکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے سیمپل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا سیمپل کا نمبر ہونا چاہیے تو یہاں پہ کچھ دوستوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے ہمارا پہلے ایزی پیسہ کا کاؤنٹ ہے وہاں پہ جائز کیس کا کاؤنٹ ہے جو بھی ہے لیکن آپ کا اومنی کا کاؤنٹ وہاں پہ بن جائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا جس بات کی سمجھنا ہے کمیٹ بکس میں ضرور بتائیے گا یہ میرے بھائی نے ایک نے ریکویسٹ کی تھی تو ان کے لئے سپیشل ہے تو میں اس کی تھوڑی سی مور ڈیٹیل جاننے کی کوشش کر رہا تھا اس لئے میں اس ویڈیو کو پینڈنگ پر رکھا ہوا تھا تو یہ سیمپل سا میتھڈ ہے آپ کا کوئی پیسے نہیں لگیں گے آپ جتنی دفعہ مرضی ویڈرال کریں جتنی دفعہ مرضی ڈیپوزٹ کریں بلکل فری ہے کوئی اس پہ چارجن لگیں گے اور جو بیومیٹرک اور نون بیومیٹرک کا میں نے آپ کو ڈیفرنس پہلے ہی بتا دیا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گے اور چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں گے آپ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ میں اور بھی آپ کے لئے ایسی اچھی ویڈیو لے کے آسکوں اگر آپ ہمیں سبسکرائب کرو گے تو ہمارا دل اور کرے گا کہ ہم اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز بنائیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور جس بات کے سمجھنا ایک منٹ بوکس میں ضرور اپنا کمنٹ ٹائپ کریں گے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا